موسیقی بیک پاس سے کھیل سٹارٹ ہوا بلون کا پاس رائٹ ہاف کو رائٹ ہاف سے انہوں نے منور کو پاس دے دیا ہے منور کی بال نہیں کوئی روک پایا اور پیچ میں سے پنجاب کے رائٹ ہاف نے حاصل کر لی ہے دانش نے دانش کا پاس رائٹ آوٹ کی طرف رائٹ آوٹ بیچ میں منور نے انٹرسپٹ کیا اور بال سائی لائن کروس کر گئی خفتان منور کی تیز سلاپ شاٹ بیچ میں سے انٹرسپٹ کی پنجاب کے سینٹر ہاف نے اور ان کا تھرو بال افراہیم کے پاس افراہیم کا اچھا پاس شیرب کے پاس ڈی میں گول کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور اسی طرح ایک اور موقع ملا تھا افراہیم کو مگر وہ بھی گیند نہیں گول میں پہنچا سکے اور امپائر نے سکسٹین یارڈ ہٹ کا تھاول بجائی اور یہ اب دوبارہ سٹارٹ کریں گے بلوچستان کے ڈیفینڈر رائٹ فول بیک رائٹ سائیڈ سے اٹیک ڈیویلپ کرتے ہوئے بلوچستان کی فاور لائن وہاں سے انہوں نے پاس دے دیا اپنے لیفٹ ان کو رائٹ ان سے لیفٹ ان خوبصورت موقع تھا عبدالنافے کے پاس مگر بال پروپر ہاکی پر نہیں آئی یہ دیکھئے گا کتنا خوبصورت بال تمام ڈیفینڈر کو بیٹ کرتے ہوئے بلوچستان کے رائٹ ان تھے جنہوں نے پروپر ٹچ نہیں لگا سکا اور گیند گول لائن کروس کر گئی ہے پھرپور موقع گوا دیا ہے بلوچستان نے پنجاب کے خلاف پہلے سیمی فائنل میں برتری حاصل کرنے کا آمیر سہیل اس وقت لیفٹ کارنر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچے سے عبدالباسط نے بال کو چھینہ ان سے اور کھلا دی اپنے رائٹ ان اور رائٹ آوٹ کی پوزیشن پر کھیلنے والے کلاری کو رائٹ ان کی پوزیشن پر ٹپ آف دے گول لائن بال کھلایا تھا مرتضیٰ کو مرتضیٰ نے موقع اچھا ڈھونڈتے ہوئے دیکھئے گا ری پلے میں پاؤں پر مارا ہے ڈیفنس چھے نمبر کی کٹ پہنے ہوئے بلوچستان کے ڈیفنڈر کو اور بال ان کے ہاتھ اور ہاکی پر لگی جس کو پنلٹی کارنر بلو کیا ہے بلوچستان کے ڈیفنس کا ریکویسٹی کہ یہ ذرا دوسرے امپائر سے ریویو لے لیں کہ یہ پنلٹی کارنر ہے کے نہیں اور اس پر امپائر آتف ملک اس وقت سکرین پر موجود ہیں وہ سمجھا رہے ہیں بلوچستان کے کھلاڑیوں کو کہ یہ ہاتھ اور بال کے درمیان جہاں پہ ہاتھ بال لگا ہے وہ فاؤل ہے یا نہیں ان کو کلیر کرتے ہوئے رس سے نیچے نیچے اگر ہاتھ پہ لگے پلٹی کارنر افرحیم بھی ڈاٹڈ لائن پر بال کو نہیں روک پائے اگر ٹوینٹی فائف لائن کے پاس فاؤل ملا ہے ایک پرتبہ پھر پنجاب ٹیم کو ہاکی پہ ہاکی مارنے کا جانش نے بیچ میں چھوٹا سا بال لگا دیا تھا مگر پراپر طریقے سے کوئی بھی کھلاڑی بال ہانسل نہ کر سکا اسمان کو کھلائی اسمان نے رائٹ ہاف کے پاس بال بلٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام کھلاڑی بلوچستان کے پیچھے مین ٹو مین مارکنگ کیے ہوئے ہیں کوئی پوزیشن نہیں تھی اپنی غلطی کی بنا پر اس وقت مرتضی گین لے کر ڈی کے اندر پہنچ گئے تھے سخت ٹیکل کے باوجود آٹ اوف ڈی ملا ہے پنجاب کو اور ٹپ آف ڈی سے پاس مل گیا تھا مگر یہ گیارہ نمبر کی کٹ پہنے ہوئے پنجاب کے کھلاڑی پراپر فائدہ نہیں اٹھا سکے اور یہ آٹ اوف ڈی مل گئی ہے پلوچستان کی ٹیم کو ایک اور بھرپور مواقع ضائع کیا ہے پنجاب کی فاؤل لائن نے تین مواقع ضائع کر چکی ہے رائٹ ہاپ کی پوزیشن پر بال لے گئے ہیں ان کے دفاعی کلاڑی نمبر کیٹ پہنے ہوئے بلوچستان کے آیاز اور رائٹ سائیڈ سے اٹیک ڈیولپ کر رہے ہیں بال کلا دیا انہوں نے عبدالباسد کو عبدالباسد کی سلاپ شاٹ لیفٹ رائٹ ہاپ کے پاس اور ان کا اور بال ہاں یہ دیکھئے گا رائٹ آؤٹ نے تھوڑا سا گول لائن سے بال لے کر اندر آ کر ریورس فلک سے گول کرنے کی کوشش کی مگر گول پر پراپر موجود اور گیند ان کو لگ کر باہر چلی گئی ایک اسی اسنا میں لیفٹ سائیڈ سے گراؤنڈ کے درمیان میں بال سینٹر ہاپ کے پاس سینٹر ہاپ نے بال کھلا دیا ہے رائٹ آؤٹ کو سلاپ شاٹ سے کوشش کی تھی کہ کھلایا جائے اور یہ بال مل گیا ہے اس وقت افراہیم کو نو نمبر کی کٹ پہنے ہوئے پنجاب کے کھلاڑی اور بیچ میں سے ہارٹ ٹیکل کرتے ہوئے ڈفائی کھلاڑی نے بلوچستان کے ڈفائی کھلاڑی نے بال ہانسل کی اور گیند سائیڈ لائن کروس کر گئے امپائر کا اشارہ کے گیند سائیڈ لائن پر بال رکھ کر دوبارہ میچ سٹارٹ کیا جائے دانش کی پوش بیچ میں سے انٹرسیپٹ کی منور نے بلوچستان کے کپتان منور بال اس وقت پنجاب کے سائیڈ پر عثمان عثمان کا پاس آمر سوہیل کے پاس لیفٹ سائیڈ کی پوزیشن پر کھیلے آمر سوہیل نے بال کھلا دیا تھا اپنے سینٹر ہافت کو بال سوچ بال سوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دفاعی کھلاڑیوں کی موومنٹ سے گیپ جنریٹ ہو اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب کے فاورڈ کھلاڑی گول کر سکے مگر اپنی ہی کھلاڑی بال نہیں روک سکے لیفٹ ہافت کے پنجاب کے کھلاڑی بال نہیں روک سکے اور گیند سائیڈ لائن کروس کر گئے رائٹ ہافت کا سلاپ شارٹ بلوچستان کے عبدالباسد کا سلاپ شارٹ تھا یہ جو کہ مل گیا ہے اس وقت پندرہ نمبر کی کٹ پہنے ہوئے کازی کو لیفٹ اوٹ کی پوزیشن پر تھے بیچ میں سے حاصل کیا دانش نے دانش نے بال پاس دے دیا ہے اپنے ساتھی کھلاڑی سات نمبر کی کٹ پہنے ہوئے اور یہ بیچ میں سے پھر اچھک لیا ہے سینٹر اف د گراؤن سارا میچ ہوتا جا رہا ہے کوئی بھرپور طریقے کی صرف ایک موو دیکھنے کو ملی ہے پنجاب کی طرف سے کوئی بھرپور مواقع ضائع نہیں مل سکے ایک مواقع بلوچستان نے اور دو مواقع پنجاب کی ٹیم نے ضائع کی ہیں اوپن مواقع تھے عبدالباسد کا سلاپ شاٹ سینٹر اف د گراؤن سینٹر اف د پنلٹی سو گئے یہ پنلٹی کارنر مل گیا ہے کیونکہ گول کی پر نے دھکا دیا تھا فاورڈ کھلاڑی اور یہ پنلٹی کارنر پھینکیں گے منور پنلٹی کارنر کی پش مارنے کے لیے تیار اور یہ ڈریک شاٹ ڈریک پش پر منور خان نے پہلا گول کر دیا بلوچستان کے لیے یہ دیکھئے گا ری پلے میں بال پھکی رکی اور یہ منور کی ڈریک فلک جس کو کوئی کھلاڑی نہ روک پایا گول کی پر بھی ڈیسیو ہوئے نہیں پہنچ بائے پراپر اور یہ پہلا گول بلوچستان کی طرف سے پہلے سیمی فائنل میں بلوچستان اس وقت ایک گول کی برتری حاصل کی ہوئے پنجاب کے خلاف اسمان کو اسمان کا سلاپ شاٹ رائٹ ہاف دانش کے پاس دانش نے بال کھلا دیا ہے تھرو مرتضی کو مرتضی کی تیز ہٹ بیچ میں سے کنیکٹ کی اور یہ گول سکور کر دیا ہے پنجاب نے اس وقت میچ ایک ایک گول سے برابر ٹپ آف ڈی رائٹ سائیڈ پر افراہیم اور شیر کی انفرادی کوشش افراہیم نے ٹپ آف ڈی رائٹ سائیڈ سے کنیکٹ کیا جس کو فار پوس پر کھڑے شیر محمد نے ٹچ لگا کر پنجاب کی طرف سے گول کر دیا اور میچ ایک ایک گول سے برابر لیفٹ آوٹ کو ملا ہے گول کی پر وہاں موجود تھے غلطی کر بیٹھے اور کھلاڑی کو گرا دیا اور امپائر مبشر نے یہ دیکھے گا ری پلے میں بال کے ساتھ ساتھ لیفٹ آوٹ کو بھی انہوں نے روکا جس پر امپائر مبشر نے پنلٹی کارنر دے دیا دوسرا پنلٹی کارنر بال پھکی پراپر طریقے سے نہیں رک پائی بلوچستان کے کھلاڑی بیچ میں سے انٹرسپٹ کی سینٹر ہاف نے بال دے دیا ہے یارہ نمبر کی کٹ پہنے ہوئے عبدالقیوم نے عبدالقیوم کے پاس اس نامے دی میں گول پنلٹی کارنر لینے کی کوشش کر رہے تھے بلوچستان کے فارورڈ کھلاڑی مگر ناکام رہے عبدالقیوم کا تو بال اپنے ساتھ کی سینٹر فارورڈ افراہیم کو مگر بیچ میں سے انٹرسپٹ کیا بلوچستان کے دفاعی کھلاڑی نے بال آگئی ہے اس وقت رائٹس ان کی پوزیشن پر بلوچستان کے کھلاڑی پندرہ نمبر کی کٹ پہنے ہوئے انہوں نے بال کھلا دیا ہے نافق سپرہ نمبر کی کٹ پہنے ساتھ نافق انہوں نے پاس دے دیا عبدالباسد کو عبدالباسد سے چھے نمبر کی کٹ پہنے ہوئے بلوچستان کے دفاعی کھلڑی کے پاس بال انہوں نے گیارہ نمبر کو پاس دے دیا ہے جو کہ شیر محمد ہیں اور یہ آٹھ نمبر کی کٹ پہنے کے پاس بال انکان ہے عبدالوحاب اور وہاں سے بال حاصل کر لی پنجاب کے رائٹ ہاف نے اور بال کھلا دیا لیفٹ سائیڈ پر عبدالقیوم کو اور واپس عمر سوہل سے وان ٹو کرتے کے بعد بال اس وقت عبدالقیوم کے پاس لیفٹ سائٹ سے ٹری ڈی سکل کرنے کی کوشش کی ہے مگر ناکام رہے امپائر نے کارنر دے دیا ہے بال ان کی ہاکی سے بلوچستان کے دفاعی کھلاڑی کے ہاکی سے لگتے ہوئے گیند گول لائن کراس کر گئی تھی پنلٹی کارنر لے سکے مگر ناکام رہے بال حاصل کیا بلوچستان کے دفاعی کھلاڑی سلاپ شاٹ سے بال مل گیا ہے اس وقت سینٹر ہاف کی پوزیشن پر موجود بیچ میں سے بال لے لیا افراہیم نے افراہیم نے بال کھلایا اپنے سات نمبر کی کٹ پہنے ہوئے رائٹ آوٹ کو افراہیم افراہیم نے بیک پاس دیا ہے مرتضی ٹائگر کو مرتضی ٹائگر اس وقت گیند لے کر اندر بڑھ رہے تھے مگر پنلٹی کارنر کی بال پھیکیں گے مرتضی مرتضی کا اور یہ ڈریک فلیک نہیں لگا سکے پنجاب کے فاورڈ دفاعی کھلاڑی ناکام ایک اور بھرپور مواقع گول کا ضائع کیا پلنٹی کارنر چوتھا پلنٹی کارنر جو کہ ضائع کیا ہے کوئی پراپر پوش نہیں مار سکے اس پلنٹی کارنر پہ رائٹ آف دانش کا بال مرتضی کے پاس ایک کھلاڑی کو ڈوج دیا انسائیڈ دی یہ سائیڈ لائن کراس کر گئی اور یہ لمبی کلیر کی ہے بلوچستان کے کھلاڑی نے بال کلیر کیا سارا پریشر اپنے سے اتار کر ادھر بھیج دیا بال سلاپ چھوٹ سے لیفٹ ہاف کے پاس پنجاب کے انسائیڈ دی بلوچستان ایریا بال بلوچستان کے کھلاڑی کے ہاکی سے لگتی ہوئی گول لائن کراس کر گئی کارنر لیں گے لیفٹ ہاف پنجاب کے چھے نمبر کی کٹ پہنے ہوئے زین شامون اور زین پانچ نمبر اور چھے نمبر کی کٹ پہنے ہوئے سکتین پر نظر آ رہے ہیں شامون نے بال ٹرو کھلایا اس وقت آمر سوہیل کے پاس آمر سوہیل ٹوینٹی فائیو لائن کراس کرنے کے بعد اندر گھسنے کی کوشش ٹری ڈی سکل کے ساتھ پش کیا ہے آوٹ آف ڈاڈ ڈی لیں گے آمر سوہیل آمر سوہیل کی کوشش تھی کہ میں اندر جاؤں مگر اور یہ خوبصورت گول افراہیم کا بھرپور موقع یہ دیکھئے گا ری پلے میں بڑا خوبصورت بال اچھ کا تیز ہٹ کوئی کھلاڑی نہ روک پایا گول کیپر کو بھی ڈیسیف کیا اور یہ گول کرنے میں کام ہے اب ہوئے افراہیم دو ایک کی برتری حاصل کی ہوئے پنجاب کی ٹیم اور یہ بال افراہیم کی ہاکی سے لگ کر گول سائی لائن کراس کر گئی لوجستان کے دفاعی کھلاڑی عبدالباسد رائٹ آف بال ان کا پاس رائٹ آؤٹ کو نیر دھ گول لائن مگر وہ پنجاب کے دفاعی کھلاڑی تیب کی ہاکی سے لگ کر گین باہر گیا کارنر لیں گے بلوجستان کے کھلاڑی ایک مرتبہ پھر عبدالباسد عبدالباسد کا پاس واپس اپنے کھلاڑی اور یہ مل گیا بال افراہیم کو وری کیلئے آئے ہوئے انہوں نے پاس دے دیا شامیر کو شامیر کا بیک پاس سینڈر ہاف کی طرف شمون کو شمون نے سوچ کیا بال مگر رائٹ سائیڈ پر موجود مرتبہ بال نہیں روک پائے اور گین سائیڈ لائن کروس کر گیا ایچ ختم ہونے میں کچھ ہی لمحات باقی ہیں اور یہ ایک کوشش تھی دیپ سوئنٹی فائیو میں آنے کی مگر ناکام رہے بلوچستان کے فاروڈ کھلاڑی ڈفائی کھلاڑی پنجاب کے مہاں موجود تھے بال اس وقت ٹاپ آف دا سینڈر لائن آمیر سوہیل نے آگے بڑھتے ہوئے دو کھلاڑیوں کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش میں کامیاب ہوئے مگر وہاں پر آگے منور خان موجود تھے بلوچستان ٹیم کے کپتان رائٹ سائٹ سے ایک تیز ہٹ لگانے کی کوشش لیفٹ ہاف شامیر لیفٹ آوٹ پیچھے آئے ہوئے تھے وری کے لیے ان کا ایک سوچ کیا بال رائٹ آوٹ کو اور یہ سات نمبر کی کٹ پہنے ہوئے رائٹ آوٹ پنجاب کے تیز کراس گول کیپر بھی نہ روک پائے شامیر کے آگے سے اور گول پوسٹ کے آگے سے بال کراس کر گئی ایک اور موہ کا زائع کیا پنجاب کی ٹیم نے لیفٹ سائٹ سے اٹیک جنریٹ کرتے ہوئے ایریل بال لگایا بلوچستان کے رائٹ ہاف نے ہاں پر دفاعی کھلاڑی پنجاب کے موجود دانش اب وہ بال کو لیفٹ فلانک طرف لے آئے بال اس وقت گیارہ نمبر کے کھلاڑی کے پاس امپائر کا ویسل پنجاب کی ٹیم اپنا میچ جیت چکی ہے موسیقی جیتھو موسیقی موسیقی